بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ حجوم کی صورت میں جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلاندھونے لگی فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا بعض گنگے ہو گئے اور طویل مدد کے بعد بولنا شروع کیا بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے مانی باتیں کرنے لگے بعض حواس واختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گنگے ہو کر رہ گئے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر کلم کر دوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح چالیس دن کے لیے اپنی قوم سے پہوشیدہ ہو گئے ہیں اور چالیس دن بعد واپس لوٹ آئیں گے حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بنی حارس بن خزرج میں موجود تھے انہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر ملی تو فوراں تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا اللہ تعالیٰ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے پھر حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہیں تھا پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنے اہل بیعت کو مختلف وسیعتیں فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیا اور فرمایا اے علی فلان کے چند درہ میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لئے ادھار لیے تھے تم انہیں ادا کر دینا اے علی تم آج کے بعد مجھ سے ہوزے کوسر پر ملو گے میرے بعد تم پر بے شمار مسیبتیں نادل ہوں گی تم ان مسائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا پیارے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ مدفون کیا جاتا ہے اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے چنانچہ حضرت سیدنا عباس حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے کترات تھے انہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرط جذبات میں چاٹ لیا پیارے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کی ابن جبر اور سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا اگر تم چاہو تو میں سواروں اور پیادوں کا لشکر جمع کروں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے لیکن تمہاری یہ دشمنی اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکی بے شک ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس منصب کا اہل پایا اور ہم نے ان کے دست حق پر بیعت کی امام احمد رحمت اللہ علی کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک منافق لوگ ایسی قوم ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت اس لیے کی کہ وہ اس عمر کے اہل تھے پیارے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تقریباً دس دن بعد ایک اعرابی مسجد نبی کے دروادے پر آیا اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کون ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کر دیا اس اعرابی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا نام مذر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوئیست کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخصار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی وہ خچر پر سواری کرے گا اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیمند لگائے گا زنا شراب خوری سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا ہوگا نماز پنجگانہ آدا کرے گا اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید کر ڈالا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی کہ اے مذر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کر اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوال پوچھو میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام ہیں اس اعرابی نے پھر پوچھا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت حوہ علیہ السلام ہیں اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ انہیں تین دن کے لئے لیے پھرتی رہی اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بھار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاہ ہے جس نے سام بن کر فیرونوں کے جادو گروں کے جادو کو حضم کیا اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنے پڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاہ سے ظاہر ہوئی اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے تین ساتھ میں بچہ پیدا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسم اور جان اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی اور موت اس احرابی نے پوچھا کہ شائع کیا ہے اور لا شائع کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شائع مومن ہے اور لا شائع کافر ہے اس احرابی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے کون سا عذا بنتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انگوشت شہادت اس احرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کے سر کی ہڈی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب اس عرابی کے سوالات کے شافی جواب دیئے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا پیارے دوستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور عمر خلافت کو واپس لٹا دیا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب کے بعد گھر کا دروازہ بند کر لیا آپ رضی اللہ عنہ تین دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے کہ میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا اس توران حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں پس کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس منصب سے ہٹائے پیارے دوستو حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نمازِ اثر پڑھ کر بہر نکلا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے نزدیک سے ہوا جو اس وقت چند لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے باپ کی قسم تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو مسکرا دئے پیارے دوستو حضرت ابو زناد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مہاجرین اور انسار کو کیا ہوا جو انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دی اور ان کے دست حق پر بیعت کی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تُو قریشی ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر چار باتوں کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی اول وہ امام بننے میں مجھ پر سبکت لے گئے دوم حجرت کے وقت یار غار بنائے گئے سوم دین اسلام کی اشاعت انہی کی وجہ سے ہوئی اور چہاروں اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام انسانوں کی مضامت فرمائی پیارے دوستو حضرت سیدہ فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری آیادت کے لئے آئے ہیں اور اگر کہو تو انہیں اندر بلالوں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دے حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر اپنے مال اور اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کو راضی کرنے کے لئے چھوڑ دیا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نراز تھی انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد اپنی نرازگی ختم کر دی پیارے دوستو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں سب سے مخلص اور یقین میں پختہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جبکہ کوئی ان پر ایمان نہ لاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کی سرپرستی فرمانے والے تھے اور سیرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب سے زیادہ مشابہ تھے اللہ تعالیٰ آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے یاد فرمایا آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا قلعہ تھے اور آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل قوی تھی پیارے دوستو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم وادی ہنین کی جانب روانہ ہوئے اور دشمن جو پہلے سے وادی کی گھانٹیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بکھرے کہ واپس پلٹتے نہیں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ کہاں جاتے ہو میری جانب آؤ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کا کچھ اثر نہ ہوا اور ہر کوئی بھاگے جا رہا تھا اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کے علاوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فارو ثابت قدم رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا عباس حضرت سیدنا فضل بن عباس حضرت اسامہ بن زیک حضرت ربیہ بن حارس اور حضرت ابو سفیان بن حارس رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہم کا رشتہ مانگا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اسے حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے لئے روک رکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی خدا کی قسم کوئی آدمی روح زمین پر ایسا نہیں جتنا میں سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی کرامت اور بزرگی کا منتظر ہوں چنانچہ حضرت سیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا حضرت سیدہ امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر چالیس ہزار دیرہم ادا کیا پیارے دوستو حضرت سید نعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و ایال کا گزر بسر کرنے کا انتظام کرتے تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندو پر خلافت کا بوجھ آیا تو تجارت کو مزید جاری رکھنا ممکن نہ رہا چنانچہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سید نعبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بیت المال سے وظیفہ لینے کی تجویز پیش کی حضرت سید نعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے یہ وحیم وظیفہ مقرر کیا جو حضرت سید نعبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے مقرر تھا کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد یہ وظیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے نا گزیر ہو گیا اور گزر بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وظیفے میں اضافے کی درخواست دیگر اقابر صحابہ اکرام کے سامنے کی جس پر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے متفکہ طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وظیفے میں اضافے کی منظوری دے دی پیارے دوستو مارکہ نیہاود میں جب ایرانی لشکر کی لاکھوں کی تداد کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جہاد کے لئے نکلنا چاہا لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کرنا جائیں لشکر اسلام کی فتح کا دار و مدار کسرت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نسرت پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے پیارے دوستو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر چلے گئے اور اس شخص سے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ روزہ کس کا ہے اس شخص نے کہا کہ یہ روزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تو جس شخص کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے وہ ان کے خاندان کا فرد ہے ان کا چچا ذات بھائی اور ان کا داماد ہے اگر تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کرتا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے پیارے دوستو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صبح حضرت سید نومر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر چلے جا رہے ہیں میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں حضرت سید نومر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدقہ کے اونٹوں میں ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اسے تلاش کر رہا ہوں حضرت سید نالی اور مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے حضرت سید نومر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو رب ذل جلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے مواخضہ ہوگا کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدا کیا پیارے دوستو حضرت سید نومر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ سے خلیفہ کی نام زدگی کا مطالبہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جا کر حضرت سیدنا عثمان گنی حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت طلح بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو بلالاؤ جب یہ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت کا عمر تمہارے سپورت کرتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وسال کے وقت تم سب سے راضی تھے اس لیے میں یہ عمر تمہارے سپورت کرتا ہوں اور تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لئے میرے بھائیوں کو بلاؤ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عثمان علی تلہ زبیر عبد الرحمان اور سعید رضی اللہ عنہ میں ہیں چنانچہ ان حضرات کو بلائیا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بات تم چھے کے علاوہ کسی کو اس عمر کے لائق نہیں پاتا اور جب تک تم میں استقامت ہے لوگوں کا عمر بھی استقامت پر رہے گا نیز فرمایا کہ میرے وسال کے بعد ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دینا جہاں یہ خود میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں اور اگر ان کی رائے برابر ہو جائے تو پھر یہ تمہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو رائے بنائیں اور خلیفہ کے حتمی فیصلہ ہونے تک حضرت سوہیب رومی رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض کو انجام دیں گے پیارے دوستو عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت طلح بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ایک جگہ جمع ہوئے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اس کام کو تین کے حوالے کر دو چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے اور حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں خود کو اس عمر سے دست بردار کرتا ہوں پھر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ عنہ انصاف سے کام لیں گے اور اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو ان کی اطاعت کریں گے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ان کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا انصاف سے کام لیں گے اور اگر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اطاعت کریں گے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حد پر بیعت کر لی جس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حد پر بیعت کی اور آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے پیارے دوستو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تباک لے کر آئے جو کہ جنت کے سیبوں سے لبریز تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تباک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اس شخص کو انعید کیجئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہو یہ تباک ایک نورانی خوان پوشت سے ڈھکا ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس تباک میں داخل کر کے ایک سیب نکالا دیکھتے کیا ہیں کہ اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا کا توفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا بے دین ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا اس کے ایک طرف سے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا وحاب کا توفہ ہے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے لئے اور دوسری جانب یہ لکھا تھا کہ عمر بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سیب اٹھایا جس کی ایک جانب یہ لکھا تھا کہ یہ خدا منان وحنان کا توفہ ہے عثمان بن افان کے لئے اور دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ عثمان کا دشمن رحمان کا دشمن ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباک میں سے چوتھا سیب اٹھایا جس کی ایک جانب لکھا تھا کہ یہ خدا غالب کا توفہ ہے علی ابن ابی طالب کے لئے اور دوسری جانب لکھا تھا کہ علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالی کی بے حد حمد و سنا بیان فرمائی پیارے دوستو ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماذ اللہ جہانمی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا اس شخص نے کہا کہ انہوں نے نئی بات ایجاد کی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو کیا تو اس کی شادی بغیر مشورے کے کرے گا اس شخص نے کہا کہ ہرگز نہیں حضرت سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا میری رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے جو انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کے بارے میں اس سے بہتر ہو سکتی ہے اور تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں اس شخص نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کرتے تھے حضرت سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کی رائے دی یا نہیں اس شخص نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کی رائے دی حضرت سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں درست نہ تھی اور اگر تو نے کبھی دوبارہ حضرت سید ناؤثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا پیارے دوستو حضرت سید بن سفیان کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے وسیعت کی کہ راہ خدا میں سو دینار صدقہ دینا میں حضرت سید ناؤثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تشریف فرماتے میں نے کبھا زیب تن کی ہوئی تھی اس کا گربان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا اس شخص نے میری کبھا کو پھارنے کے لیے کھینچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلد بازی کا مظہرہ کیا حضرت سید بن صوفیان کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میرا بھائی مر گیا ہے اور اس نے وسیعت کی تھی کہ سو دینار رہ خدا میں صدقہ کروں حضرت سید ناؤثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے کسی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجہد ہوئے اور تم اہل شام کے مجہد ہو تم یہ سو دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور سو دینار کا گوشت خریدو اور تم اسے کھاؤ اور تمہارے گھر والے بھی اسے کھائیں اللہ تعالیٰ ایسے کرنے پر تمہارے نامہ عمال میں سات سو درم کا سواب لکھے گا اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا سواب ملتا ہے جبکہ اثراف پر پکڑ ہو گئی پیارے دوستو حضرت سعید بن سفیان کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری کبا کھینچی تھی لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت سعید بن سفیان کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو حلال جانے گی اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا حضرت سید بن سفیان کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا فروخت کر دی پیارے دوستو حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے مکان سے نکلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پر باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امرا حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شر پسندو کو وہاں سے بھگا دیا پھر حضرت سید نالی المرتضی آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ امیر المومنین بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لئے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا تو میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر دی پھر حضرت سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے امامت کے لیے درخواست کی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو الحسن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں لوگوں نے پوچھا کہ اے حبب الحسن ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب آگ اور زلت کے گڑھوں میں ہوں گے پیارے دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جسمیں اتر تین دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اردگرد ساجشوں نے شورش برپا کر رکھی تھی بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن معتم اور حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان ساجشوں کو سمجھائیں اب تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کرنے دیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادشیوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے شہر پسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رکیں لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے پیارے دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت طلح بن عبیداللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین سختے میں آگئے حضرت سیدنا علی المرتضی غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر معمور اپنے دونوں بیٹیوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لئے معمور کیا تھا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا ہے پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا فاطمہ توزارہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیعت ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب سورہ احضاب کی آیت اہل بیعت کی شان میں نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس روز تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتے رہے اے میرے اہل بیعت تم پر اللہ کی سلامتی رحمت اور برکت نازل ہو نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے پیارے دوستو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہارا ولی کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تین مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے حضرت عبود تفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم والے دن اللہ اور اس کے رسول نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا مجمع میں سے تیس افراد نے باعواز بلند کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئیں جن میں سے ایک بھی اگر مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی لوگوں نے پوچھا کہ وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی فضیلت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیبزادی حضرت سیدہ فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں تیسری فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا پیارے دوستو حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردیوں کا لباس زیبے تن کا رکھا تھا ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریابت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردیوں کا لباس زیبے تن فرما رکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب دین میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہیں ہوتی پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ تندرست ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے پیارے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار حجرت سے مدینہ منورہ لائے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر ازاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جن کی حیاء سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے پھر فرمایا کہ روز بحشر میں اس طرح آؤں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری دائیں جانب ہوں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے بائیں جانب ہوں گے اور حضرت سیدنا عثمان غنی میرے پیچھے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک اعرابی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا علی المرتضی میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ہوگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ تمام خلائق میرے اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیچیدہ مسئلہ آیا جس کا فیصلہ کرنا آپ رضی اللہ عنہ کے لئے دشوار ہو گیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس معاملے سے آگاہ فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا پیارے دوستو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نراز ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراز ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لئے مسجد میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو تراب اٹھ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے چنانچہ اسی دن سے آب رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی اور آب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ کنیت بے حد عزیز تھی پیارے دوستو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک دیہات کا عامل بنایا چونکہ دیہات میں نمازی ٹھہرا نہیں سکتے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ جب زہر کا وقت ہو تو تم میرے پاس چلے آنا چنانچہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو دربان موجود نہ تھا جو اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جانے سے رکھتا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی تھیلی منگوائی وہ سمجھا کہ شاید جوہرات کی تھیلی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امین سمجھا ہے اور یہ تھیلی اس کے لیے منگوائی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ستوں تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سطونوں کو نکالا اور پیالوں میں الٹا اور اس میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلایا اور خود بھی پیا اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ عراق کا کھانا بہترین ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر اس کھانے کو جو میرے پیٹ میں جائے مکرو سمجھتا ہوں سوائے رزق حلال کے اور میں اپنی تھیلی پر مہر لگاتا ہوں تاکہ یہ دوسری تھیلیوں میں نہ مل جائے اور میں دوسری تھیلی استعمال کر لوں پیارے دوستو حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بدو حالی آیانت کے لئے حاضر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لذیذ کھانا پیش کیا اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور مسجد کے سہن میں کھانا کھانے لگے بدو نے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خوشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا دل یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روٹی کے خوشک ٹکڑے کھائے میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آسوں آگئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے فرمایا تم کھاؤ وہ یہ کھانا نہیں کھاتے وہ میرے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پیارے دوستو حضرت عبداللہ حاشمی رحمت اللہ علیہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں اور دونوں عرب کے رہنے والے تھی ان میں ایک عورت دوسری عورت کی آزاد کردہ غلام تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری غلہ اور چالیس چالیس درم ان دونوں عورتوں کو دیئے غلام عورت وہ مال لے کر چلی گئی جبکہ دوسری عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں عرب کی رہنے والی ہوں جبکہ وہ میری آزاد کردہ غلام ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو پیارے دوستو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو دیکھا جو کہ کھجور فروش کی دکان پر کھڑی رو رہی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس دکاندار سے ایک درم کے عواز یہ کھجوریں لی لیکن میرے آقا نے ان کھجوروں کو واپس کر دیا اب یہ دکاندار ان کھجوروں کو واپس لینے پر راضی نہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کی سفارش اس دکاندار سے کی تو دکاندار جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا نہ تھا اس نے انکار کر دیا اس دوران چند لوگ اس دکان پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے ہوئے اس دکاندار سے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں دکاندار یہ بات سن کر گھبرا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا حق پورا پورا ادا کرو دکاندار نے اس عورت سے خجوریں لے کر اسے ایک دیرم واپس کر دیا اور حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے راضی ہو جائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا حق پورا پورا ادا کرو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا پیارے دوستو حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو چھ درم دیئے ہیں ان میں سے ایک درم دے دیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہیں کہ وہ چھ درم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لئے رکھ چھوڑے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کو اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بانسبت اس چیز کے جو کہ بندے کے قبضے میں ہے تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ چھے درم دے دیں چنانچہ حضرت سیدنا فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھے درم دے دئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھے کے چھے درم اس سائل کے حوالے کر دئیے ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ یہ اونٹ کتنے میں بیچنا چاہتا ہے اس شخص نے کہا کہ میں اسے ایک سو چالیس درم میں بیچوں گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ادھر باندے مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر میں ادا کروں گا اس شخص نے رضا مندی ظہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا حضرت سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرا ہے اس شخص نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہے اسے بیچنے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ نے اسے اونٹ کی قیمت دو سو درم بتائی اس آدمی نے دو سو درم دے کر وہ اونٹ لے لیا کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا تھا آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک سو چالیس درم دیے اور ساٹھ درم لے کر حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ ساٹھ درم دے دیے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا اسے دس ملیں گے چنانچہ میں نے اس سائل کو چھ دیرم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض ساٹھ دیرم دے دیے پیارے دوستو حضرت ابو موطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اس نے اونٹ چورایا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ میرا خیال ہے تو نے نہیں چورایا اس نے کہا کہ میں نے چورایا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تجھے اس اونٹ کے بارے میں شک ہو گیا ہو اس نے کہا کہ نہیں میں نے ہی اونٹ چورایا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آگ جلاو اور کاٹنے والے کو بلاؤ تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے یہاں تک کہ میں آ جاؤں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تُو نے چوری کی اس نے کہا کہ نہیں پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے کہنے پر اسے پکڑا اور اس کے کہنے پر ہی اسے چھوڑ دیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کا ہاتھ کاٹا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دئیے میں نے آج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ روں کہ تم لوگوں کے درمیان میری امت کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماف کیوں نہ کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین حاکم وہ ہے جو حدود کو ماف کر دے تم آپس میں حدود کے کام کی معافی کر لیا کرو اور معاملہ مجھ تک نہ لیا کرو پیارے دوستو حضرت انترہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کمبر نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسے آدمی ہیں کہ کچھ باقی نہیں چھوڑتے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے اور میں نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے واسطے کچھ مال چھپا رکھا ہے حضرت سید نالی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے کمبر نے کہا کہ چلئے اور کچھ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہے پھر کمبر آپ رضی اللہ عنہ کو ایک کوٹھنی ملے گیا جہاں ایک بڑے برتن میں سونے اور چاندی کے زیورات بھرے ہوئے تھے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو کمبر سے فرمایا کہ تجھے تیری مان گم کرے تو نے ارادہ کیا تھا کہ میرے گھر میں آگ داخل ہو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کا وزن کروایا اور اس کو تقسیم فرما دیا